السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مجمع میں مجھ سے زیادہ تباہ حال شخص کوئی اور نہیں ہے اور سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں جواب میں حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم یہ جو اپنی حالت بیان کر رہے ہو سچ پوچھو تو میری بھی یہ حالت ہوتی ہے جب میں واضح اور بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں اور میں سب سے زیادہ خراب ہوں ایسا کیوں تھا اس لئے کہ ہر وقت ان کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ میرے اندر کون سا عیب ہے کون سا گناہ ہے میں اس کو کس طرح دور کروں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کروں اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لینا شروع کرے تو پھر دوسروں کے عیوب نظر نہیں آتے اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جاتا ہے بہادر شاہ زفر مرحوم نے کہا تھا تھے جو اپنی برائی سے بے خبر تھے جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و غنر پڑی اپنی برائی پر جو نظر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا یعنی جب تک دوسروں کے دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کا اندر یہ برائی ہے فلاں کا اندر یہ برائی ہے لیکن جب اپنی برائیوں پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برا نہیں جتنا برا میں خود ہوں اس لئے کہ جب اپنے عمال کا جائزہ لینے کی توفیق ہوئی تو ساری گندگیاں اور برائیاں سامنے آگئی یاد رکھئے کوئی انسان دوسرے کے برائی سے اتنا واقف نہیں ہو سکتا جتنا انسان اپنی برائی سے واقف ہوتا ہے انسان اپنے بارے میں جانتا ہے میں کیا سوچتا ہوں اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں کیسے کیسے ارادے میرے دل میں آتے ہیں لیکن چونکہ اپنی طرف نظر نہیں اپنے عیب سے بے خبر ہے اس لئے دوسروں کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں اس کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی